The Micro Economics of Farmer Behavior and Agriculture Development اسی ٹابک میں ہم فارمر بیہیوئر کو سٹیڈی کریں گے اگری کلچر ڈیولپمنٹ میں تو Transition from Pays and Subsistence to Specialized Commercial Farming اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے پہلے چپٹر میں ہم نے اگری کلچر کو تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا تھا ایک سبسسٹن فارمنگ تھا دوسرا جو ٹرانس فارمنگ اگری کلچر تھا اور ترد اربن تھا تو سبسسٹن میں کیا ہوتا ہے کہ جو خصوصاً افریقہ میں ہے کہ اتنا پروڈکشن ہوتا ہے کہ صرف فیملی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے جو بیسک نیرز ہے خوراک کھپڑا اور اس طرح گھر اور اس کے بعد جو اہنا دوسرا تھا ٹرانس فارمنگ اگری کلچر یہ دیورسی فیڈ یا مکس فیملی اگری کلچر ہے جس میں کچھ خوراک گھر کے استعمال کے لئے کنزمشن کے لئے گھا جاتا ہے اور جو اضافی ہوتا ہے وہ مارکٹ میں بیروخ کیا جاتا ہے اور تر جو ہینا وہ مارڈر فارم ہے اس میں زیادہ پروڈکٹیویٹی ہوتی ہے جو مارڈر ان فورس ہے مشین کا استعمال کیا جاتا ہے فٹالائزر کا ہائیبرٹ سیٹس کا تو اسے پروڈکٹیویٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ عموماً جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ہائیلی اربنیز ڈیولپنگ کنٹریز میں اس میں یہ کمرشل فارمنگ کی جاتی ہے تو اگریگلچر مارڈرنیزیشن یہ مکس فارم مارکٹ ڈیولپنگ ایکانومیز میں ڈیزاریبل ہے اور ابھی ٹرانزیشن ہے سبسسٹن سے ڈیورسی فائیڈ اور سپیشلائز پروڈکشن کی طرف ڈیولپنگ کنٹریز جاتی ہیں لیکن یہ بات نوٹ کرے کہ یہ ٹرانزیشن اس کے لیے فارم ایکانومی کو اس کے سٹرکچر کو ریئرگنیز ہے ریئرگنیز کرنا ہے دوسرا ٹکنالوجی کا استعمال ہے افلائی کرنا ہوتا ہے اگر ہم ٹرانز فارمنگ ٹریڈیشن اگریگلچر کی بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ فارم سٹرکچر کو ایسا ایڈاب کرنا ہے کہ وہ انکریز پروڈکشن کریں اور پورا انٹائی جو سوشل پولیٹیکل اور انسٹیٹوشنل سٹرکچر ہے ریئرگنیز کو وہ چینج کریں اگر یہ چینجز نہ آئے تو اگریگلچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا یا ترکی زیادہ نہیں ہوگی اور جو ملدار لوگ ہیں جو جاگردار ہیں اور جو غریب کسان ہے کاشکار ہے اس کے درمیان کافی گیب بڑھے گا جو دولت کی تقسیم ہے اس کے اعتبار سے انیقوالٹی میں ازافہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم ڈیولپنگ نیشن کا اگریرین سسٹم کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ سبسسٹنس لیول یا سمار سکیل پیزن اوڑنڈیشن کس طرح ڈیورسی پیڈ آپریشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر کس طرح فولی کمرشل انٹرپرائزز کی طرف جاتے ہیں تو سبسسٹنس فارمینگ کی دیکھ لیں تو یہاں پہ تین فیکٹرز ہے یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہیں تو وہ اس نہیں لینا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسرٹنیٹی ہے کہ اگر ہم کھات کا استعمال کریں مشینوں کا استعمال کریں کھرس لے لے اور پروڈکشن نہ ہو تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی اور تر فیکٹرز سرویوال ہے کہ ہم بس اتنا پروڈیوز کریں تاکہ ہم زندہ رہ سکے تو یہ تری فیکٹرز کو ہم اسی ٹاپک میں پڑھیں گے زیادہ تر جو آوٹپوٹ ہے یہ فیملی کنسپشن کے لیے ہوتا ہے سبسسٹنس فارمینگ میں اور کچھ چیزیں پیدا کی جاتی ہے سٹیپل فورس اگر ہم آوٹپوٹ آپریٹیویڈی کو دیکھ لیں تو یہ انتہائی کم ہے اور اس میں جو میتر استعمال ہوتا ہے یہ بلکل پرمیٹیو سمپلیس ٹولز استعمال کی جاتے ہیں کیپیٹل ایمیسمنٹ نہیں ہوتا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور صرف لینڈ پیکٹر ہے اور لیبر ہیں یعنی یہاں پہ کیپیٹل استعمال نہیں ہوتا سبسسٹنس کے قانے میں لوگ غریب ہیں تو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ان کا لا آپ ڈیمنیشن ریٹرن ہے جتنا آپ توڑے زمین میں زیادہ مزہور لگائیں گے تو ان کا آوٹپوٹ کم ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کبھی بارش نہیں ہوتی اور دیگر مسئلے ہوتے ایک کاشکان نے کرز لیا اس پہ وہ انٹرسٹ چاش کرتے تو اسی حالات میں ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہیں عموما جو لیبر ہوتے ہیں وہ انڈر ایمپلیڈ ہوتے ہیں وہ کام زیادہ کرتے لیکن ان کو تنخواہ کم ملتی ہیں اور اکثر جو روزگار ان کو ملتا ہے وہ یا تو پلانٹنگ کے دور میں ہوتا ہے یا ہارویسٹنگ کے دور میں ٹائم پہ ہوتا ہے اور عموما جو فیزنڈ ہے وہ اتنی لینڈ میں کلٹیویشن کرتا ہے کہ اس کے خاندان صرف اس میں کام کر سکے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی مزدور کو ہائر کرے اور جو کیش انکم ہے وہ نان فارم ویج لیبر سے یعنی کرخانوں میں لوگ کام کرے اور اسی طرح دکانوں میں کام کرے تو اسے وہ کیش ملتا ہے کیش انکم باقی جو سبسسٹنگ فارمینگ ہے اسے ان کو کیش نہیں ملتا اگر ہم سبسان افریقہ کی بات کرے تو وہاں پہ سبسسٹنگ سٹیج ہے اور اسی طرح لیٹن امریکہ اور ایجیا کے اطراف میں بھی اس طرح ہے اگریکلچر ریولیوشن آیا ہے تو کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہو گئی ہے لیکن اگر ہم دیکھ رہے افریقہ میں خصوصا جو غریب علاقے ہیں لیٹن امریکہ اور ایجیا میں تو وہاں پہ ہمارا ایک تصور ہے فارنرز کا کہ جو کسان ہیں وہ رسٹ نہیں لیتے وہ نالائک ہے ہمارا تصور یہ ہے لیکن اگر ہم ان کا حالات دیکھ لیں تو وہاں پہ کافی انسٹرنٹیز ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا آوٹپوٹ ہو کہ ہم گزارہ کر سکیں اور ریجٹ سوشل انسٹیٹوشن ہے وہاں پہ اگر ہم وومن کو دیکھ لیں تو ان کی حالات بہت خراب ہیں تو اگر ہم ایکانومی آف ساسسٹنس اگری کلچر کی بات کرے تو وہاں پہ ٹو فکٹرز ہے ایک لینڈ ہے اور دوسرا لیبر ہے اور پراپٹ ایک دہائی کم ہے وہاں پہ اور وہاں پہ لا آپ ڈیمنیشنگ مارجنل پروڈکٹیویٹی وہ اپلے ہو رہا ہے تو اسی صورت میں اگر ہم سمار سکیل فارمرز کی بات کرے تو وہ ٹیکنولوجیکل انویشن کو ریجسٹنس اس لیے شو کرتا ہے اور نیو سیڈ کو وہ انٹریڈیویس اس لیے نہیں کر رہا ہے اور اس در اکیش کرب کی وہ ریجسٹنس اس لیے شو کر رہا ہے کہ وہاں وہ صرف اتنا پروڈیویس کر رہا ہے کہ ان کا گزارہ ہو اگر وہ قرض لے لے اور اس پہ وہ فارمنگ کرے اور جو سیڈ وہ پلان کرے اگھائے اور وہ موسم کا مقابلہ نہ کر سکیں زیادہ پیداوار ہو لیکن اس کے ساتھ رز زیادہ ہوگا تو اکفامر کیوں یہ خطرہ مول لے گا وہ بھوک کے مرنے کی بجائے کوشش کرے گا کہ جو طریقہ ہم اپنا رہے صدیوں سے جیسے ہمارا گزارہ ہو رہا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے اسی طریقوں کو اسی پروسیجر کو اپلائی کریں گے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں اگر آپ گورنمنٹ اس کو سود پر کرزہ دے گی یا آپ اس کو پورے انفرمیشن نہیں دیں گے اور زیادہ رسک ہو تو وہ رسک اورجن شو کرے گا وہ رسک نہیں لے گا کیونکہ وہ بھوک کے مرنے کی بجائے وہ اتنا پروڈیوس کرے گا کہ بس اس کا گزارہ ہو دوسری وجہ سے وہاں پہ رسک اورجن ہے تو کیوں رسک نہیں لیتا یہ تو یہی فیکٹر ہے اچھا اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ جہاں پہ منیمل کنزمشن ریکوائرمنٹ ہے تو فارمر ایک کوشش کرے گا جو غریب ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ رسک نہیں لیتا تو اس کا اوٹ پوٹ کم ہوگا اس کے براغذ جو میکسیمم ڈیزیریبل کنزمشن لیول ہے تو جو فارمر بھی ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ اپنے زراد پہ اپنے کھیتوں پہ انویس کرے گا اور زیادہ خات کا استعمال کرے گا ہائیبرٹ سیڈیوز کرے گا اور دیگر انپورٹ استعمال کرے گا تو وہ اتنا پروڈیوس کرے گا کہ اپنے گھر کے اخراجات کو بھی پورا کرے گا اور اسی طرح جو اضافی فصل ہے اس کو مارکٹ میں پھروخ کرے گا تو یہاں پہ ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو سبسسٹنس فارمرز ہیں تو وہ رسک کو کیوں مخالفت کرتے رسک کیوں نہیں لیتے کیونکہ انسرٹنریز زیادہ ہیں اور وہ تیڈیشنل ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے تاکہ رسک نہ لے اگر اس کا کراف فیلئر ہوا تو وہ مکمل معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا تو جب اس کے پاس سیکیورٹی نہ ہو فوڈ سیکیورٹی نہ ہو انکم سیکیورٹی نہ ہو اکنامک سیکیورٹی نہ ہو تو وہ رسک نہیں لے سکتا تو یہی وجہ ہے کہ وہ سبسسٹنس فارمنگ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو یہ اہم فکٹر ہے اچھا ایک اور چیز جو ہم دیکھ لیں یہاں پہ کچھ انفورس ہے ایریگیشن کی بات کریں تو یہاں پہ جو ایکس ایکسس پہ شیئر آپ ایریبل پرمننٹ کو اپ لیں تو یہاں پہ جو ایریگیشن ہے وہ 1962 1982 اور 2002 کے لیے ڈیٹا دیا گیا ہے 1962 تک جو دیا گیا ہے وہ ڈارک گلو ہے اور جو 1982 ہے وہ لائٹ ہے اور جو 2002 کا جو ڈیٹا دیا گیا ہے وہ نظبتا ڈارک ہے تو آپ دیکھیں سب سے کم جو لین ہے ایریگیٹڈ لین وہ سب سہارا افریقہ میں 4% ہے ایجیا میں سب سے زیادہ ہے سوٹ ایجیا میں 39% اس طرح اگر ہم ایریگیشن کی بات کریں ایریگیشن کی بات کریں ایریگیشن کا استعمال ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ایس ایشیا اور فیسیپک میں ہوتا ہے 24% اور سعود ایجیا میں 80% اور سب سہارا افریقہ میں 22% یہ سب سے کم ہے اس طرح اگر ہم فٹیلیزر کنزمشن کی بات کریں تو 1962 میں بھی بہت کم ہے سب سہارا افریقہ میں 82 میں بھی کم ہے اور 2002 میں تو ناو ہونے کے برابر ہے تو اس طرح 13% ہے سعود ایجیا میں 80% ہے اور سب سے زیادہ ایس ایجیا اور فیسیپک میں ہے وہ 190% تو یہ جو تقسیم ہے expansion of modern infos in the world developing region تو world developing region میں یہ یہ infos استعمال ہوتا ہے irrigation اور improved variety of seed اور fertilizer consumption کے ہم نے بات کی سوٹ دیگی کسیو تامی